متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے لاہور میں جلسے کی تیاریاں آخر کار رنگ لائیں اور ایم کی ام نے ایک بھرپور جلسہ کیا جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جلسے سے پہلے متحدہ کی مرکزی قیادت خود جلسہ گاہ میں موجود رہ کر تمام انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی اور مطمئن تھی کہ ان کی محنت رنگ لے آئی ان کا کہنا تھا کہ جلسہ تو چار دیواری میں ہو سکتا ہے لیکن سوچ کو چار دیواری میں بند نہیں کیا جا سکتا ہمارے جلسے کو چار دیواری میں بند کر کے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کی سوچ کو لوگوں کی فکر کو چار دیواری میں بند کیا جا سکتا ہے تو یہ آج کا چمے غفیر اس بات کی گواہی ہے غم ماضی ہے کہ لوگوں کے جذبوں کو لوگوں کے جوش و خروش کو لوگوں کی سوچ اور فکر کو اور غریبوں کے قائد تحریف کے انقلاب کو چار دیواری کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا فنومنل قسم کا ہمیں جو ہے وہ ریسپونس ملا ہے یہاں کی عوام کا یہاں کی میڈیا کا تمام لوگ کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جن جن کے پاس گئے ہیں ہر بند ہمیں یہی رکھ کے کہتا ہے ہمیں جو ہے وہ ہم ہوتلوں میں جہاں گئے ہیں ہم جب ہم نے ہینڈ بلز رسٹریبوٹ کیا ہے ہم بازاروں میں جب یہاں پر گئے ہیں ہر بند نے ہمیں آرے ہاتھ پکڑ کے ہمیں دعائیں کیے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے تھرڈ آپشن جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں بہت اچھا ہمیں رسپونس ملا ہے بڑا پیار ملا ہے اور آج دیکھیں آپ ہم نے دو بجے کا ٹائم دیا صبح دس بجے سے لوگ آنے شروع ہو گئے دور دور پنجاب کے دور دور علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر کوئی رکاونٹ نہیں کھڑی کی گئی تو ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے عوام کے یہاں پہ ہوگی عوام میں جلسے کے حوالے سے خاصا جوشک روش پایا جاتا تھا لوگوں نے خوب نارے بازی کی لوگ متحدہ قومی مومنٹ کے جھنڈے لہراتے ہوئے ڈھول کی تھاپ پر رکس بھی کرتے نظر آئے پورے زور اور پورے جوش کے ساتھ جہاں پر جلسہ کاملیاب ہوا ہے اور آگے آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی جلسے کاملیاب ہوں گے الطاب بھائی پنجاب کی اور پورے پاکستان کی قیادت کریں گے کل ہم نے چاند رات کا سمہ دیکھا تھا اور آج ہم نے عید منائی ہے اور انقلاب کا جو بار بار کہا جا رہا ہے اب وہ انقلاب آ کر رہے گا موروسی سیاست کا خاتمہ ہوگا پنجاب میں الطاب بھائی کو بیس سال پہلے آنا چاہیے تھا جو ان کو مختلف ایجنس نے روکا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ آنی سکے اور جب یہ جلسہ ماشاءاللہ پورے پنجاب میں آیا اسی طرح پنجاب کے لوگ آئے انہوں نے ویلکم کرا ہے عوام اور ایمکی ایم کے قائدین لاہور میں ہونے والے جلسے کو کامیاب قرار دے رہے ہیں اور کافی شادہ بھی نظر آتے ہیں لیکن یہ وقت ہی بتائے گا کہ پنجاب میں ایمکی ایم کتنی کامیاب ہوگی لاہور میں ہونے والے متحدہ قومی موومنٹ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قائد تحریک علطاف حسین نے اسے پنجاب میں ایمکی ایم کی کامیابی قرار دیتے ہوئے انقلاب کی طرف پہلا قدم بھی قرار دیا کیمرہ بین طاہر مغل کے ساتھ میاں شاہد ندیم وقت نیوز لاہور